صحیح بخاری میں ان کے قبول اسلام کا پورا واقعہ موجود ہے ان تک جب دعوت پہنچی کہ اس طرح ایک پیغمبر آئے ہیں مکہ کی سرزمین میں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے تو یہ انہوں نے پہلے اپنے بھائی کو بھیجا کہ خیر خبر لے کے آؤ تو انہوں نے بتایا ہاں اس طرح ایک شخص ہے پھر یہ خود رختے سفر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مکہ شریف میں تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ یہ گئے یعنی مکہ شریف میں اب در بھی رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبیل اسلام کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر میں کسی سے نبیل اسلام کے بارے میں پوچھا تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیوٹی پرفارم نہ کر دے تو یہ ہر میں مکہ میں انہوں نے ڈیرہ ڈال لیا اور کہتے ہیں میں جدنے دن وہاں آنا تو آپ زمزم بھی پیتا تھا جب میری خجوریں ختم ہو گئیں زمزم کھانے کا کام بھی کرتا تھا اور پینے کا بھی زمزم طاقت والا پانی تو کہتے ہیں سب سے پہلے میری جس شخص سے ملقات ہوئی وہ سیدنا علی ابن عبی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام تو کہتے ہیں حضرت علی نے جب مجھے افسر کیا نہ تو مجھے اپنے ساتھ گھار لے گئے کہ پردیسی ہے کھانا شانہ کھلایا رات ٹھہرایا کہتے ہیں نہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کس لیے آئے ہو نہ میں نے ان کو بتایا یہ میں آپ کو اخلاقیات بتا رہا ہوں کہ دعوت کا کام کتنا پھنڈے کر کے کرنا پڑتا ہے آپ تو کہتے ہیں پہلے دن ہی کسی کو رفلی دین شروع کروا دیں اتنا سان نہیں ہوتا یہ تو دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا تیسرا دن بھی تو تین دن کے بعد ابو ذر غفاری نے خود حضرت علی پہ اعتماد کیا اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بڑا اور حضرت علی نے بھی ایک سپوز نہیں کیا کہ میں نبیل اسلام کے قریبی لوگوں میں سے ہوں تو ان کا کہ مجھے تمہیں ایک اچھے انسان لگے ہو تو میں اس کام کے لیے ہوں تو تم مجھے گائیڈ کرو محمد ابن عبداللہ کے بارے میں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو سیدن علی نے کہا کہ واقعی وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر وہ حضرت ابو ذر غفاری کو نبیل اسلام کے پاس لے گئے نبیل اسلام کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سر اسلام کیا قبول کیا اتنا عالی درجہ کا ایمان نبیل اسلام فرمایا تم اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ جب مکہ میں ہمارا غلبہ ہوگا یا کوئی اللہ تعالی راہ نکالے گا ابھی تو جو بھی اسلام قبول کرتا ہے اس کی پھینٹی لگتی ہے تو میں کوئی نہ کوئی تو میں بتا دوں گا ابھی تم اپنا ایمان پوشیدہ رکھو اپنے علاقے میں چلے جاؤ ان کا یارسلہ ایسے نہیں ہو سکتا وہ جناب آگے مکہ خانہ کعبے کے اندر آگے انہوں نے انہوں نے کہا میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے تو مشرقین عرب ان پر ٹوٹ پڑے خوم مارا حتیٰ کہ عباس بن عبد المطلب جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نبیل اسلام کے چچا تھے لیکن چونکہ بنو حاشم سے تھے اور بنو حاشم آپ کو پتا ہے متولی تھے کعبہ شریف کے انہوں نے اپنے آپ کو ابوزر غفاری کے اوپر گرا لیا کہ تاکہ ان کو کوئی مارے نہ انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں یہ قبیلہ یعنی غفاری قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے قبیلے کے لوگ آ کے یہاں پہ لڑائی کریں گے ہم سے کیونکہ قبیلی سسٹم تھا نا اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس کا مذہب کیا ہے پہلے نمبر پر دیکھا جاتا ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے تم نے ہمارے قبیلے کے بندے کو مارے تمہیں نہیں چھوڑیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا بنو حاشم اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود نبیل اسلام کی پشت پہ تو کھڑے رہے ہیں نا اور یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے قرآن حقیم میں آتا ہے نا کہ شایب علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے اے شایب اگر تیرا قبیلہ تیرے ساتھ نہ ہوتا ہے کب سے تیرا کام کر چکے ہوتے ہیں اس لئے انبیاء dominant قبائل میں آتے ہیں جو شریف و نفسی والے ہوتے ہیں جن میں ایک سسٹم ہوتا ہے پورا تو اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن پھر ابو ذر غفاری نے اس طرح کلمہ پڑھا پھر ان کی پٹھائی ہوئی پھر حضرت ابباس نے ان کو بچایا اور پھر وہاں سے یہ نہیں وہ چلے گئے یہ پوری حدیث صحیح بخاری میں ہے بلکہ بخاریوں پورا ایک چپٹر ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ امام بخاری نے ابو ذر غفاری کا پروٹوکل یہ رکھا ہے کہ اسلام کا پورا چپٹر بنایا ہے ابو ذر غفاری کے اسلام لانے کا واقعہ باقی یہ درویش شفت آد بھی تھے دنیا کو تین طلاقیں دی بھی اور وہ اس لیے کہ انہوں نے نبیل اسلام کو بڑا کلوزلی ابزرگ کیا تھا نبیل اسلام کی جتنی احادیث دنیا سے زہد اور دنیا پرستی کی مضمت پہنا اکثر احادیث کے راوی ابو ذر غفاری ہیں چونکہ انہوں نے نبیل اسلام کو بڑا کلوزلی ابزرگ کیا تھا تو اس لیے وہ صحابہ اکرام پہ جب دنیا کے خزانے کھول دئیے گئے اور بعض اصحاب اور بعض تابعین میں انہوں نے جب دنیا کی محبت میں غلبہ اور عیاشی کا لیول دیکھا تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا انہوں نے تو نبیل اسلام کی صحبت کیوئی تھی کیونکہ کہتے تھے یہ دیکھو یار ہم لوگ تو فاقے کرتے تھے اور ہمارا پیغمبر ہمیں یہاں تک تعلیمات دیتا تھا کہ اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنے ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے یہ حدیث بخاری و مسلم میں ہے اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کو نبیل اسلام نے ڈانٹتے ہوئے کہا جب وہ چٹائی کے نشان دیکھیں ان کا یارسول اللہ رو پڑے کہ کیسر و کسنا تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے نبیت آپ فرمائے کہ تم اس پہ خوش نہیں کہ وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور تم آخرت کی سادر لوٹو اور لگتا ہے عمر تم پہ دنیا کی حیقت آج بھی نہیں کھولی جن لوگ کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی جن لوگوں نے نبیل اسلام کا وہ پیرٹ دیکھا تھا پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بخاری و مسلم میں نبیل اسلام کے جو آخری خطبات میں سے شہدائی اہد کے اوپر جو نماز جنازہ آپ نے آٹھ سال بعد پڑھی اور وہاں پہ آپ نے جنازے یعنی ادھر قبرستان میں خطبہ دیا عبرت کے لیے اور اس میں کئی چیزیں تھی ایک تو یہ تھی کہ یہ یہاں پہ وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے اور ان کا پھال تم نے کھانا ہے وہ دنیا سے اسی طریقے سے گئے ہیں تو فرمین دیا گیا گیا گئی لوگوں کو نمبر دو اسی میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کی وجہ سے ایک فتح اشکست میں بدل گئی تھی جبکہ اللہ کے نبی بھی موجود تھے اللہ نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور وہ فتح اشکست میں بدل گئی کہ انہوں نے مال غنیمت لبیٹنے میں نبیل اسلام کی حکم ادولی کر دی تو تاکہ بعد میں یہ معاملہ نہ ہو تو وہاں آپ کا خطبہ بخاری مسلم دونوں میں ہے آپ نے فرمایا کہ اور حضرت اقبائی بن عامر کہتا ہے میں نے آخری دفعہ نبیل اسلام کو ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم اپنے حوزے کوسر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اللہ نے دکھا دیا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور پھر تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی قوموں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد کر دی جاؤ گے آپ فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے کہ دنیا کا مال تم پہ کھول دیا تھے انقریب کیسر و کسرہ کے خزانے تمہارے پاس آ جائیں گے جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبیل اسلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے دو خزانے عطا کر دی ہیں زمین کی خزانوں کی چابیاں جس سے وہ بریلویوں نے کچھ اوری کیدہ بنا لیا ہے اس میں موجود ہے کہ کیسر و کسرہ کے خزانے یعنی آپ کو بتایا گیا کہ رومن اور پرشین امپائر جو ہیں مسلمان فتح کر لیں گے یرموک اور قادسیہ کے اندر اور مسلمانوں کے پاس وہ دولتیں آ جائیں گی پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اسی یعنی دنیا کے محبت کا شکار ہو جائیں گے اب یہ ساری باتیں حضرت ابوزر گفاری کے سامنے تھی حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابوزر گفاری کہتے ہیں مجھے دن یاد ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ ابوزر وہ اہد پہاڑ دیکھ رہے ہو تو کہتے ہیں میں نے عوض پاڑ کی طرف دیکھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی مجھے آپ کسی کام کے سلسلے میں وہاں بھیجیں گے دن کا وقت تھا تو میں اپنے ذہن میں یہ دازہ لگانا شروع کر دیا کہ کوئی کام بتائیں گے تو میں یہ پہنچ کے واپس کتنی دیر میں آوں گا لیکن آپ نے یہ بات نہیں کرنی تھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ سارا پہاڑ جو کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے آج بھی عوض پاڑ موجود ہے مدینہ شریف میں مزدی نبی سے بھی نظر آتا ہے اور جو شہدائی عوض کا قبرستان ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ پہ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوئے اگر یہ سارا سونے کا ہو تو آپ علیہ السلام فرما ہے کہ میں سب کا سب اللہ کی راہ میں فوراں شام سے پہلے خیرات کر دوں اپنے پاس میں دو یا تین دیناری رکھوں صرف یعنی جو ٹوٹل زندگی گزارنے کے لئے سب خیرات کر دوں اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے یہ حدیثیں حضور سے سنی بھی تھی جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ رومن اور پرشین امپیر کے گرنے کے بعد جب مسلمانوں کے پاس خزانے آئے ہیں اور حضرت عثمان کے دور میں لوگوں کے لاکھوں پر آج کے وظیفے لگ گئے ہیں گھر بیٹھے وہ بھی انہیں یاشیوں میں پڑ گئے ہیں تو ان کو یہ چیزیں حضم نہیں ہوتی تھی تو یہ شام حجرت کر گئے تھے نبیلہ صاحب نے پہلے ہی کہا تھا المستقلی لاکب میں تو ڈیٹیل موجود ہے یہاں پہ میں آپ کو زیمن بتا دوں اکثر لوگ صحابہ اکرام کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھتے ہیں مطلب پوری پوری زندگیہ لگ جائیں تو وہ واقعات بیان کرتا رہے انسان ختم نہیں ہوتے اس میں تین بڑی کتابیں ہیں جو یعنی اہل سنت کے آئمہ نے لکھی ہیں اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ کتاب ہے وہ ہے عصد الغابہ امام ابن اثیر المتوفہ سکس تھرٹی ہجری نے آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات جمع کی ہیں اس کے اندر یہ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے شرح کے ساتھ اس کی شرح لکھی ہے الاسحابہ امام ابن اجر اسکلانی نے المتوفہ ایٹ ففٹی ٹو ہجری آٹھ ہزار صحابہ کے حالات و واقعات یہ سب سے بڑا سرخیرہ ہے ہمارے پاس عصد الغابہ کی شرح الاسحابہ اور ایک اور کتاب ہے امام ابن عبدالبر المتوفہ فور سکسٹی تھری اجری الاسطیاب ان کی کتاب ہے وہ ابھی اردو میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ فضائل صحابہ جو چپٹر ہیں بخاری میں مسلم میں وہ آپ کو چند ایک واقعات ملیں گے ڈیٹیلڈ آپ کو المستدرق للحاکم میں جو چوتھی اور پانچمیں جلد ہے نا جو اردو ترجمے والی بریلویوں نے چھاپی ہے وہ تو ساری حیث حابہ اکرام کے بارے میں اور ڈیٹیلڈ علاوات ہیں ابو ذر غفاری کے بارے میں بھی آپ کو آلماس جتنی میں حدیثیں بیان کر رہو آپ کو مل جائیں گی اس میں اس میں یہ حدیث نبی علیہ السلام نے یہ حدیث ہے المستدرق للحاکم میں سیسنہ سے کہ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ ابو ذر تیرا کیا حال ہوگا جب تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا اور آپ نے یوں امیلیں ڈالی اور ابو ذر غفاری کا انتقال بتیس ہجری میں ہوئے حضرت عثمان کے دور میں یہ بات عبداللہ بن عمرو بن عاس کے بارے میں نہیں کہی تھی وہ بھی ہے وہ تو صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمرو بن عاس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تو بھوسا لوگوں میں رہ جائے گا سیم الفاظ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عمرو بن عاس کے بارے میں حاکم میں ہیں آپ مصرلل حاکم کا چپٹر کھول لیں وہ تو جزید کے دور تاگے تھے یہ عظمان گنہی کے دور میں پوت ہوئے ہیں انہیں عظمان گنہی برے نہیں تھے نعوذ باللہ یعنی ان کے دور میں یاشی کا لیول لوگوں کا یہ ہو گیا تھا تو یہ یعنی اس میں پھر عدیس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا یار سلام میں کیا کہ انہوں نے تلوار اٹھانو آپ پھر میں صبر کرنا اور اپنی زبان سے تم حقبات کی تلقین کرتے رہنا پھر آپ کو حاکم میں ملے گا نبیل اسلام فرمایا کہ آن قریب تمہیں مدینے سے نکال دیا جائے گا شام چلے جاؤ گے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا اور سارے ایک بڑی دردنا قدیس ہے اب عزرگی فاری کے بارے میں وہ حاکم میں ہی ہے المستدل حاکم میں غزبہ تبوک آپ کو پتا ہے ایک ایسا غزبہ تھا جس میں جو شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیر ہوگا قرآن میں فتوہ آ گیا تھا اس سے پہلے کبھی نفیر عام نہیں تھی یہ پہلا اور آخری موقع تھا کیونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا سوپر پاور تھی دنیا کی ڈیڑھ لاکی فوج لے کے کیسر روم بارڈر پہ آ گیا تھا عرب کے تو نبیل اسلام نے نوسمٹ کی کہ بھئی اب سب نے جانا ہے جو نہیں جائے گا منافق شمار ہوگا اللہ یہ کہ کسی کے پاس رسورسز نہ ہو یا کوئی بریز ہو یا کوئی عورت ہو یا کوئی معذور ہو منافقین آگے بانے کر رہے تھے کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس کا حصہ بن گئے بخاری مسلم میں تین صاحب کی توبہ کا واقعہ بھی مجھود ہے وہ بھی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے تو قاب بن مالک کی عضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کچھ لوگ جو ہیں وہ انہی اپنے ان معاملات کی ورے سے کچھ پیشے بھی رہ گئے تو المسلم علاقے میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبیل اسلام کے ساتھ سفر پہ نکلے نا جب تو نبیل اسلام کو آکے کوئی بتاتا تھا کہتا تھا یا رسول اللہ وہ جو فلام بندہ تھا وہ بھی کوئی نہیں آیا پیشے رہ گیا تو آپ علیہ السلام پرواہ نہیں کرتے تھے پھر بتایا گیا یا رسول اللہ وہ بھی کوئی نہیں آیا یعنی جڑے النارے مارتے تھے انہوں اچھے اچھے جنہوں رہے تھے کسی انتظار ہے کہ سر وہ تو اڑھا پکا اڑھا ہی آ رہا ہے بیلی وہ بھی کوئی جے تو حضور اللہ کو لوگ نہ فیڈ بیٹھے تھے یا رسول اللہ وہ بھی غائب ہے وہ بھی نہیں آیا اب تیس ہزار کے لشکر میں آپ نے کوئی رکوارڈ تو نہیں رکھا تھا رجسٹر تھا لیکن کدھر تیس ہزار بندوں میں کدھر کوئی رکھ سکتا ہے صاحب اس طرح یا رسول اللہ وہ بھی رہ گیا وہ بھی تو حضور اللہ کہتا تھا ٹھیک آپ فرماتے تھے اللہ چاہے گا تو آ جائے گا نہیں آئے گا تو نہیں آئے تو کسی نے کہا کہ وہ ابو ذر غفاری بھی بیچھے رہ گیا آہ 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 اور ابو ذر کو اس کے اونٹ نے روک لیا اونٹ ہی نہیں اٹھ رہا تھا نا سر وہ آپ کو گاڑی تو نہیں ہے جو سٹارٹ کر لیں گے آپ اونٹ چلنے سے انکار کر دے تو کر سکتا ہے اور سر سفر کتنا ہے سات سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر کا ریگستانی سفر آج کے دور میں بھی کرنا مشکل ہے سائیکل پہ نہیں آپ کر سکتے پیدل تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اونٹ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے جس میں آپ کو اونٹ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے پر آپ نے سمان لازنے پانی انہی راستے میں پینا ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹر سے کچھ بھی نہیں ہوتا بھوکے پیاسے مریں گے پھر آپ کافلے سے بھی جدہ ہیں تو اب عزرگفاری کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے اونٹ اسی دوران کافلہ نکل گیا آگے تو وہ اونٹ ہٹے ہی نہیں ہے تو حضرت عزرگفاری نے اپنا سمان اپنی پیٹ پہ لات لیا پیدل چل پڑے ریگستانی سفر میں حاکم کی روایت ہے کہ ہم نے دیکھا دور سے ایک اکیلہ شخص آرہا ہے جس کی پیٹ کے اوپر بورا لادا ہوا ہے تو نبی علیہ السلام کی آپ محبت دیکھیں آپ نے فرمایا کہ تو اب عزر ہو جا یعنی جو آنے والا شخص ہے تو اب عزر ہو یعنی حضور نے خواہش کا اظہار کیا آپ کو نظر تو نہیں آرہا تھا یہ کون آرہا ہے آپ کی محبت آپ کو پتہ تھا اب عزرگفاری نہیں رہ سکتا پیچھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ نے بھائی ہو تو اب عزر ہو جا تو صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب وہ قریب آئے تو ہم نے پچھان لیا اب عزرگفاری ہیں تو جب ہم نے پچھان لیا تو حضور علیہ السلام نے ان کے پہنچنے سے پہلے آپ نے فرمایا اب عزر اب عزر کو دیکھو اکیلہ آرہا ہے اکیلہ ہی دنیا سے جائے گا اور کیامل دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا دنیا سے کیا کہہ رہے گے صحابہ بحاری میں آتا ہے کہ حضرت اسمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں چکے یہ اس حدیث کا بھی کچھ حصہ باقی ہے میں بات میں بیان کروں پہلے میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ صحیح بحاری میں آتا ہے کہ حضرت بزرگفاری شام چلے گئے تھے وہاں پہ چکے گورنر تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ قرآن کی وہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں یہ گرم کر کے ان کی پیٹھوں پہ ان کے ماتھے کے اوپر لگایا جائے گا قیامت والے دن تو وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور حضرت معاویہ سے ان کا جھگڑا رہتا تھا کہ تم لوگ جو یہ مال جھوڑ رہے ہونا اور یہ اتنے خزانے تم لوگوں نے بنا لی ہیں یہ نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے حضرت معاویہ کہتے تھے یہ تو اہل کتاب کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ کہتے تھے نہیں یہ سب کے بارے میں ہے اب شریع حکم یہ ہے کہ مال آپ جھوڑ سکتے ہیں اگر آپ زکاة دے رہے ہیں لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ نبوت یہ نہیں ہے نبیل اسلام نہیں جھوڑ سکتے تھے پوری زندگی زکاة دینے کی نوبت نہیں آئی ہے حالانکہ خمس ملتا تھا خیرات کرتے تھے اب ازر غفاری کا جگڑا یہ تھا کہ تم تو نبی کے اصحاب ہو تم لوگوں کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ تم لوگ اس طرح کے ملات میں رو اور اس طرح مال جوڑو تو اب چونکہ سینئر سے ابھی تھے ان کو آٹھ ڈالنا بھی سان نہیں تھا پھر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سچا انسان ہی کوئی نہیں تو حضرت معویہ نے خاتل لکھا حضرت عثمان کو کہ جی اس بندے تو میری جان چھڑائیں نا اس کو آپ واپس پڑائیں حضرت معویہ نے جب خاتل لکھا تو حضرت عثمان نے ان کو کہا تم مدینہ شریف واپس آجا مدینہ شریف جب یہ واپس آئے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ لوگوں کا جھمگٹا لگ گیا ابوزر گفاری کے گھر لوگوں پتا تھا یہ تو بڑا یعنی زہد والا بندہ ہے تو ابوزر گفاری وہ یہ دیسے سنایا کرتے تھے کہ حضرت نے فرمایا یوت پاڑ سونے کے برابر ہو تو میں خیرات کر دوں گا جبکہ باقی صاحب کہتے تھے کہ مال جوڑنا جائز ہے اگر زکاة کوئی دیتا رہے وہ یہ کہتے تھے کہ یار یہ تم لوگوں کو تو زیب نہیں نہ دیتا تم لوگ تو یہ باتیں نہ کرو تم لوگ نبی کی صحبتی آفتہ ہو تم لوگوں کو تو زہد ہونی چاہیے تم لوگوں کی زندگی میں اب لوگوں کا حجوم ان کے گد لگ گیا اور پھر عزت عثمان نے ان کو خلیفہ وقت بلایا اور کہا کہ یار تو خود ہی مدینہ شیف چھوڑ کے یہاں سے چلا جائے تیری ویسے فتنہ کھڑا ہوں گا عزت عثمان نے کہا میں نے تو نبیل اسلام سے سنا تھا کہ گمرانوں کی اطاعت کرنا سبر کر لینا تو ایک زبدہ نامی کا ایک گاؤں تھا مدینہ شیف کے فاس شہر سے ہٹ کے تو وہ پھر وہاں پہ ہجرت کر گئے آپ دیکھیں ریونج کیسا تھا لوگ کتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ ابو ذر اپنی بھوڑا شخص اسی نوے سال کا بابا اپنی ایک بڑھیا بیوی کو لے کے اس عمر میں شہر بدر ہو رہا ہے اکیلا آج نہیں آپ سوچ سکتے کسی جگہ آپ اکیلے جا کے پڑاؤ کریں کسی بیابان کے اندر ریگستان کے اندر اس زمانے میں آپ سوچ سکتے ہیں آج کل بھی آپ مدینہ شیف کے گر چلے ہیں تو آپ آنی ایک درات بھی نہیں ہزار سکتے ہیں تو کوئی شخص عزت ابو ذر غفاری کو سی آف کرنے نہیں ہے سوائے حضرت علی کے اور وہ بھی مدینہ کی بانڈری تھا کہا ہے ان کو پتہ تھا ان کے سٹانس کے بارے میں اور عزت علی نے ان کو جب سی آف کیا تو کہا کہ میں چونکہ حکمرانے وقت کی اطاعت کا پابند ہوں میں مدینہ کی بانڈری سے باہر نہیں جاؤں گا اگر مجھے کوئی اس طرح کا یعنی حکم اجازت مل جاتی تو میں تیرے ساتھ جاتا ایران والوں نے حضرت علی علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری دس سال کے اوپر ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام اس میں عزت علیہ السلام کے سارے واقعات انہوں نے فلم آئے ہیں سر دیکھنے والے جب مولا علی چھوڑنے آتے ہیں پھر جو ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں مدینہ شریف میں لوگوں کے ساتھ وہ ساری انہوں نے ویڈیو میں فلم آ دی پھر یہ چلے گے وہاں پہ وہاں پہ رہنے شروع ہو گئے اب اس حدیث کی طرف واپس آ جائے جو فرمایا آپ علیہ السلام نے اکیلہ ہی مرے گا تو اب عزر گفاری اس حاکم کی روایت میں آتا ہے اب عزر گفاری کی موت کا وقت قریب آ گیا صرف بی بی یہ پاس بی بی نے رونا شروع کر دیا کہ حضرت آپ فوت ہوگے آپ کو کفن کون دے گا آپ کو غسل کون دے گا آپ کو دفنائے گا کون میں عورت ذات کیا کر سکتی ہوں حضرت عزر نے کہا کہ نبیل اسلام سے میں نے سنا تھا کہ تُو اکیلہ مرے گا پھر مسلمانوں کا ایک کافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کے دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا تُو نے فکر نہیں کرنی جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو چرائے پر رکھ دینا گزر گاہ پہ جو یعنی مدینہ کی طرف راستہ آتا تھا گاؤں ایریا سے گزر گاہ اللہ میرا بندوں بس کر دے گا وہی ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک کافلہ دور سے آ رہا تھا تو اسی مستقل عاقم کی حدیث میں آتا ہے کہ سر کافلہ بھی سنے پھر کون ہے عبداللہ ابن مسود ابو ذر غفاری بھی زہد کے امام ابن مسود بھی زہد کے امام ابو دردہ بھی زہد کے امام ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہ رکے ان کو تو نہیں پتا تھا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا بی بی کیا وہ ان کا میرا خامد مر گئے ہیں ان کا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری عبداللہ ابن مسود کی چیخ نکل گئی چیخ ماری انہوں نے ان کا واہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلہ آ رہا ہے تب بھوک کے موقع پہ دنیا سے بھی اکیلہ جائے گا اور قیامت اللہ دن بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی اب اسی سرزمین سے ہی اس نے اٹھنا ہے نار بندے نے اپنی قبر سے اٹھنا ہے یعنی وہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفع نہیں ایک یہ جو مزار مزار کی رٹ لگائے پھرتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارے بابوں کی کیا اوقات ہے ابو ذر غفاری کا مزار دکھاؤ گدھر ہے جو اس روئے عرض پہ نیلی چھتری کے نیچے سچا ترین انسان اس کو اللہ کے نبی کہہ رہا ہے اس کا کوئی مزار نہیں ہے غریب المتنی میں مرا ہے اس کی قبر بھی ایسی جگہ ہے جہاں مسلمانوں کے پاس قبریں بھی کوئی نہیں ہیں ایک گریوکستان میں اکیلی قبر ہے اس قبر کا بھی کسی کو نہیں پتا اس پہ کوئی مزار بھی نہیں ہے اور قیام الدین بھی اکیلہ اٹھایا جائے گا یعنی قیامت تک ماں پہ کوئی قبرستان بھی نہیں بنے گا ظاہر نبی رسول اللہ کی قبر ہے تو کیا وہ نقام ہو گیا اگر مزارات ہی دلیل ہیں قمیابی کی تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو غسل دیا کفن دیا اور دفنا دیا یہ پوری ڈیٹیز آپ کو المستر علاقے میں مل جائے گی تو ابو ذر گفاری ان چم شخصیات میں سے ہیں جن میں پوری امت کا اتفاق ہے ان کی نیکوکاری کے اوپر شیعہ بھی ان کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں کہل سنت بھی دیتے ہیں صوفیاء کے ہاں بھی ان کو امام مانا جاتا ہے زہد کی وجہ سے آپ تصوف کی جتنی کتابیں پڑھیں چاہے امام غزالی کی ہوں رسالہ کو شیریہ پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں تو ابو ذر گفاری آپ کو زہد کے امام کے طور پہ ملیں گے کہ ان کی زندگی میں یعنی یہ زہد تھا کہ انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے سر لوگ مجموع میں مرتے ہیں ان کو یاد کوئی نہیں کرتے ہیں اور ابو ذر گفاری کو آج بھی دنیا یاد کر رہے ہیں ہم بھی یاد کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ والے سلام اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں ایسے نیکوکار لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے آمین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ